تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا کبھی اوروں کا اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب صرف سات آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی جس کے وجہ سے ترہ ترہ کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوئی کبھی تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹایا گیا تو کبھی جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گئے امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے آپ کا پیدائشی نام بلال کنیت ابو عبداللہ تھی والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام حمامہ تھا آپ حبشی نجرات غلام تھے اور آپ کی پیدائش مکہ ہی میں ہوئی بنی جمعہ کے غلام تھے آپ کا قدر نہایت طویل جسم چست رنگ نہایت گندم گو بلکہ سیاہی مائل تھا سر کے بال نہایت گھنے خمدار اور اکثر سفید تھے ایک دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایسی ہی عذیتیں دی جا رہی تھیں کہ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور حضرت بلال کی قسمت کا ستارہ چمک گیا آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پر یہ ظلم برداشت نہ کر سکے لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ وہ بلال کو اس مصیبت سے نجات دلائیں چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امیہ بن خلف کو بلال کی مو مانگی قیمت ادا کر کے خریدا پھر آزاد کر دیا ایک روایت کے مطابق یہ قیمت ایک کلو سے زائد چاندی تھی اس آزادی کے بعد پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درکی غلامی اختیار کر لی اور اتنا عالی مقام پایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جب میں میراج پر گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی آہد جنت میں سنی جب ہجرت ہوئی تو مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تمام مشہور غزوات میں شریک تھے غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ کو تہتے کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اور خود ان کی عیزہ رسانی میں بھی اس کا ساتھ ہاتھ سب سے پیش پیش تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے سفر و حضر ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزنیں خاص تھے ایک دفعہ سفر درپیش تھا ایک جگہ رات ہو گئی صحابہ کرام نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسی جگہ پڑاؤ کا حکم ہوتا تو بہتر تھا ارشاد ہوا مجھے خوف ہے کہ نین تم کو نماز سے غافل کر دے گی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو اپنی شب بیدارے پر اعتماد تھا انہوں نے بڑھ کر ذمہ لیا کہ وہ سب کو بیدار کر دیں گے غرص پڑاؤ کا حکم ہوا اور سب لوگ مشغول راحت ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے مزید احتیاط کے خیال سے شب بیداری کا ارادہ کر لیا اور رات پر اپنے کجاوہ پر تیرک لگائے بیٹھے رہے لیکن اتفاق وقت سے اس حالت میں بھی آنکھ لگ گئی اور ایسے غفلت تاری ہوئی کہ طلوع آفتاب تک ہوشیار نہ ہوئے احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب راحت سے بیدار ہو کر سب سے پہلے ان کو پکارا اور فرمایا بلال تمہاری ذمہ داری کیا ہوئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کچھ ایسے غفلت تاری ہوئی کہ مجھے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا بے شک خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحوں پر قبضہ کر لیتا ہے اور جب چاہتا ہے تم میں واپس کر دیتا ہے اچھا اٹھو ازان دو اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرو اسلام کی پہلے موزن کا اعزاز بھی حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے حضرت بلال سب سے پہلے شخص ہیں جو ازان دینے پر معمور ہوئے سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام حضرت بلال کے سپردھ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بار حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار پر جب بیت المقدس فتح کیا تو ازان کہی اس روز ازان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو غشت کھا کر گر پڑے حضرت بلال کی آواز نہایت بلندبالہ اور دلکش تھی ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی مرد اپنا کاروبار اور بچے کھیل کوت چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے تو نہایت عدب کے ساتھ آستائنہ نبوت پر کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ نماز تیار ہے غرض آپ تشریف لاتے اور بلال اکامت کہتے اہل ایمان سربسجود ہونے کے لیے سف بسف کھڑے ہو جاتے فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ازان پڑو حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مو کس طرف کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدر جدر میں جاؤں تم بھی اسی طرف گھوم جانا اس طرح ازان مکمل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پردہ پوشی کے بعد شام کے شہر حلب چلے گئے کہتے تھے اب مدینہ میں دل نہیں لگتا ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے صبح ہوتے ہی شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب روانہ ہو گئے جو ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف میں داخل ہوئی شہر بھر میں شور مچ گیا موزن رسول آگئے آپ سیدھے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گئے اور لپٹ کر زاروں کا تار روئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ گیا نماز کا وقت ہوا تو صحابہ کرام نے اسرار کیا کہ ازان دیں تو آپ نے منع کر دیا آخر کار حسنین کریمین کے اسرار پر راضی ہوئے اور ازان شروع کی حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کہرام مچ گیا لوگ گلیوں میں روتے ہوئے مسجد نبی کی جانب چلنے لگے جب اشہد انہ محمد الرسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نکاح کی ممبر رسول خالی دیکھا تو غشت کھا کر گر گئے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری ازان تھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو نئے کپڑے سے لوائے اور سرما لگایا لوگوں نے پوچھا آج کیا بات ہے تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے بیس محرم سن بیس ہجری کو یہ مہتاب عشق نبیوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غروب ہو گیا دمشق کے محلہ باب السغیر میں آپ نے وفات پائی اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی آپ کا مزار دمشق میں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولئے تاکہ ایسے ہی اسلامیک انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں